بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہا رہا ہے آپ کے واقعے کو یاد کرتا ہے سبق لیتا ہے اس سے کہ رہتی دنیا تک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے اس واقعے میں اور یہ واقعہ سانحہ عظیم اس سے کیسے درس ملتے ہیں عالم انسانیت کو خواتی نظرات چشم فلک نے ایسی قربانی کبھی نہیں دیکھی امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بہتر رفقہ جان نصار عظمت خداوندی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ جان آفری کے سپورٹ کر دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن ان الحکمو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم ہوگا جب اقتدار شخصی حکومت میں تبدیل ہونے لگے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پامال ہونے لگے تو کلمہ گوھ کا کردار کیا ہونا چاہیے خواتین و حضرات ایک مسلمان پہ بہت ذمہ داریاں بھی اللہ تعالی آیت کرتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا خواتین و حضرات آج کا خصوصی پرگرام ہم اپنے اہد کے جید علماء کے ساتھ کر رہے ہیں اور سیکھیں گے کہ فلسفہ شہادت کیا ہے ایک شہید اپنی جان دے کر اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے جان دینے والا مطمئن جان لینے والا مسترب شہادت طلب کا مقام ہے تعصف کا مقام نہیں ہے خواتین و حضرات آج ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کے سامنے چند سوالات مثلاً اقبال فرماتے ہیں کہ رمض قرآن از حسین آمو اختین قرآن کریم کے رموز میں نے حسین علیہ السلام سے سیکھے اقبال کیا فرمانا چاہ رہے ہیں حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز اکوفی و شامی اقبال فرمارہے ہیں قرآن حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہیں اب بھی تابدار گیس ہوئے دجلہ و فرات خواتین و حضرات امام آلی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت آپ کی لا زوال قربانی آج ہمیں کس طرح قوت بخشتی ہے حسینی مشن کیا ہے یہ بھی ہم معلوم کریں گے جب طلبہ بیعت ہو رہی ہے تو امام آلی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم الشان فقرہ ادا فرمایا مثلی لا یبایو مثلہ مجھ جیسا تو جیسی کی بیعت کریں خواتین و حضرات حق اور باطل کبھی گڑمٹ نہیں ہو سکتے لا تلبس الحق قبل باطل قرآن کریم فرماتا ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت مایا نئے حق و باطل نکر قبول اقبال فرما رہے ہیں خواتین و حضرات سیکھیں گے کہ آج اتحاد مسلمان ایک امت خواتین و حضرات واقعہ کربلا سے ہمیں کیا قوت نصیب ہو رہی ہے تشریف فرما ہے مفتی محمد عمران صاحب ممتاز عالم دین سب آپ سے واقع خواتین و حضرات جامعہ کراچی سے انگلیزی عدد میں ماسٹرز کیا اور زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ نے وقف کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ اہد کا لمس آپ کی گفتگو میں تشریف فرما ہے ایک اور بہت مقبول اور معروف نام ہمارے ملک کا محترم ڈاکٹر موسن نقوی صاحب ڈاکٹر صاحب لا تعداد کتابوں کے مسننف ہیں خواتین و حضرات ہم اور آپ سب جانتے ہیں اور جو استرلالی انداز ڈاکٹر صاحب وہ آپ ہی کا خاص قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے بیان فرماتے ہیں سابق ممبر اسلامی نظریاتی کاؤنسل پروڈام کا آغاز کرنا چاہیں گے محترم مفتی محمد عمران صاحب مفتی صاحب سمپل سوال آپ کے خدمت میں پہلے آپ ہمیں یہ سمجھا دیجئے کہ دین کا جو فلسفہ شہادت ہے وہ ہے کیا انیق صاحب لغت کے اعتبار سے تو شہید کہتے ہیں گواہ کو اور حاضر کو شریعت کی اسطلاح میں جب ہم لفظ شہید کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جو اپنی جان کو اپنے رب کی رضا مندی کے لیے اور اس کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ترویج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے وہ شخص شریعت کی اسطلاح میں شہید کی تاریخ اسلام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات جنگ بدر سے شروع ہوتے ہیں اور ایک طویل سلسلہ ہے جو نبی علیہ صلی اللہ میں بھی جاری رہا اور آپ کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک 61 حجری کے اندر یہ واقعہ جو کہ کربلا ہے جس کی مسلمان نے اور اللہ کے بندوں نے اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جانوں کے نظران کو پیش کیا جو آیت کریمہ آپ نے پڑی ہے اس کے شان نزول کے حوالے سے میں یہ خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جنگ بدر کے اندر جب ابتداعاً کچھ مسلمان شہید ہو گئے تو کفار کی طرف سے یہ باتیں کی جانے لگیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اپنی جانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضائع کر دیا اور اپنے آپ کو ختم کر دیا اپنے خاندانوں کو پیچھے اپنے پسے پش چھوڑ دیا اور دنیا سے چلے گئے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے مومنین کی اس بات کو کہ وہ کفار کی باتوں سے متاثر نہ ہو اس کا ازالہ کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کہ خبردار ان لوگوں کو ہرگز مردہ مرہ ہوا نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں سورہ عالی عمران کے خبردار تمہیں اندازہ بھی نہیں ان لوگوں کے بارے جو اللہ کی راہ میں شہید کی جاتے ہیں مارے جاتے ہیں قتل کی جاتے ہیں وہ زندہ ہیں اور اللہ کی جناب سے ان کو رزق اتا فرما اب اس کی اپوزٹ بلکل ایک کنڈیشن ہے جو ہمیں سورہ نمل میں نظر آتی سورہ نمل میں آپ کو ایسا تو نہیں کہ آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں حالانکہ جو مخالفین تھے جو مخاطبین تھے وہ زندہ لوگ تھے لیکن قرآن نے ان لوگوں کو مردہ کہا ہے اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جا رہے ہیں ان کو زندہ کہا ہے وجہ کیا ہے وجہ نبی علیہ صلی اللہ سلام کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے اشارت فرمایا آپ نے فرمایا وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ اللہ کا بندہ جو ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ کی اور مردہ کی تو حضرت امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالی ہوں آپ کی شہدت جو ہے جس طرف اشارہ کر رہی ہے جن کی یاد میں ہم یہ دن منا رہے ہیں وہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ نے بظاہر تو اپنی جان دی لیکن آپ جب بھی زندہ تھے آپ آج بھی زندہ ہیں اور یزید جس نے بظاہر اور اس کی افواج نے مال کرتے اور جب بھی امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے تو آج بھی دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو جاتی ہے اور ایک جذبہ اور قوت ایمان ہی جاتا ہے جس کے بعد بندہ یہ اہد کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگیاں ان کی زندگی کے مطابق گزاریں گے اور ان کے طریقے کار کے مطابق اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دین اور دنیا کے اندر فلاح پانے والے اور کامیاب ہو جانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق اور باطل دونوں بالکل واضح کر دیا آپ نے داکس صاحب حسینی کردار اللہ اکبر امام حسین علیہ السلام امام عالی مقام حسین منی وانا من الحسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمارے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اکبر جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اللہ اکبر ارشاد فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا حضرت امام حسین علیہ سلام سے تعلق کیا خانوادہ اللہ اکبر اور پھر ذرا اس کے ساتھ جوڑ دیجئے کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ سلام کی یہ قربانی لازوال قربانی آپی شہادت آپ کی گواہی اللہ کے حق میں اقبال کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات کہ قرآن کے رموز میں نے حسین سے سیکھے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین یہ نانا اور نواسے کے رشتے سے بڑھ کر ایک چیز ہے کیونکہ ہر نواسہ جو اس میں محبت کا رشتہ ہے یہ یہ ہے کہ تم میرے بعد یہ دیکھو گے کہ جس دین پہ جس ہدایت کے اوپر میں قائم رہا جس کی طرف میں نے تمہیں بلایا جس کی طرف میں نے تمہیں دعوت دی اور تمہیں مردوں سے زندوں میں لاکے کھڑا کر دیا یہ حسین بھی مسئی ہے اس کی بات کو سننا اس کے اطاعت کرنا اور یہ ہدایت کا چراغ ہے کہ خدیث میں آتا ہے کہ حسین مزباہ الحدہ کہ حسین وہ ہدایت کا چراغ ہے اس سے وابستہ رہو گے تو گمرہ نہیں ہوگے اور یہ چلتی رہے گی سارا سلسلہ ہدایت کا تو آج بھی جو امام حسین علیہ بات کو لیتے ہیں کہ امام حسین علیہ سلام کی زندگی خاص طور پر یہ واقع کربلا سورہ توبہ کی آئیہ مبارکہ جس کو تغیر سے سورہ فتح میں مکہ گیا ہے تو دین کو غالب کیسے کیا جاتا ہے اور وہ ہدایت دیگر دین کے نام پر نظریات کے نام پر فلسفوں کے نام پر کیا ہیں ان کے اوپر غالب یہ کیسے آئے گی اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ امام علی مقام نے کربلا میں کر کے ہمیں بتایا اور یہی وہ چیز ہے جس کو اقبال نے کہا رمض قرآن از حسین آم اگر غلبہ نہ ہوتا تو اس کے نزول کی ضرورت دیں تھی یہ چیز رمض قرآن حسین آم مقتم میں نے حسین سے کیا سیکھا وہ یہ سیکھا کہ دین کا جو رمض ہے قرآن کا رمض ہے وہ غلبہ دین ہے اور وہ حسین نے بتایا کہ بدر میں تین سو تیرہ ہو یا تمہارے ساتھ بہتر ہو اس کے فکر نکر نتیجہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی کام ہے تمہارا کام یہ ہے کہ غلبہ حق کے لیے دین کے لیے تم اپنی کوشش کرو اس کوشش میں اگر جان کا نزلانہ بھی اللہ کے حضور پیش کرنا پڑ جائے تو پیش کرنے سے مسلمان کو دریغ نہیں کرنا چاہی یہ جو بات لاغ صاحب کی جانب سے آئی اب میں ذرا اسی بات کو بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ غلبہ دین کی بات فرمائی لاغ صاحب نے پھر وہ قرآن کریم کی آیت ہے جو تین جگہ قرآن کریم میں آئی ہے جو آپ نے بات فرمائی اظہار دین ہونا ہے بلکل اللہ تعالی کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا قرآن کریم اشار فرماتا ہے وہ اقدار جن کی بازیاف کے لیے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی وہ اقدار میں ایک سوال کی شکل میں حسین سے جو قرآن بتا رہا ہے مجھے مجھے عدل کے جو تقاضے کیسے پورے کرنے ہیں مجھے انسانیت کا جو شرف ہے انسانیت کا وہ انسان کو دینا ہے کہ بندوں کی غلامی سے انسان کو نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا ہے اللہ اکبر یزید کیا چاہ رہا تھا اور جو میں ابھی بات ارز کی تھی انٹروں میں مجھ سے تم بیعت دے رہے ہو تمہاری خواہش یہ ہے مجھ جیسا تمہاری بیعت کر لے تو قدر سامنے آگئی کہ ایک غاصب ایک فاجر ایک مجرم ایک گھٹیہ آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی اللہ ہوا اکبر ہم حالات حاضر سے بھی جوڑیں گے اس بات کو لیکن اقدار کی بات حسین کن اقدار کی بازیاف کے لیے اہل خانہ کے ساتھ نکلے دیکھیں انیک صاحب ایک بنیادی بات سمجھ نہیں کی ہے یہ جو شیر اور یہ جو مصرہ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ قرآن حضرت امام حسین کو سمجھ نے تو قرآن سے سمجھو اور قرآن کو امام حسین سے سمجھو اس کے اندر ایک بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کا اسم ایک نام ہے فرقان کا کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اور قرآن کا ایک رویہ بات کو بیان کرتا ہے ہمیشہ چڑھ کر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اس بات سے بے فکر اور بے پرواہ ہو کر بات کرتا کہ سامنے والے اس کو پسند کرتا یا نہ پسند کرتا میرے کوئی غرض یہ ہے کہ میں حق کو کھول کر بیان کر دوں اور باطل کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دوں امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ ہم پوری زندگی کو دیکھتے ہیں بالخصوص یہ جو آخر کے ہمیں ایک سے دیڑھ مہینے کے ایام ملتے ہیں جب سے آپ نے سفر شروع فرمایا زلحجہ کے مہینے سے اور مہرم اور دس مہرم تک تمام واقعات کو دیکھتے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ اس بات سے بے پروہ تھے کہ سامنے والا میری بات کو سننے کے امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے سفر سے رکھا اور آپ نے فرمائے کہ دیکھو اگر تم جانے ہی چاہتے ہو اور کیمپین کو لانچ کرنا چاہتے تو تم یمن کی طرف چلے جاؤ وہ ایک گھاٹیوں والی آبادی ہے گھاٹیوں والی زمین ہے تو وہاں سنتے آنکھوں میں آنسو بھی آتے افسوس بھی محسوس کرتے لیکن اس کے باوجود ان تمام بشری تقاضوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے اللہ کے حکم کے خاطر اور اس کی رضا کے خاطر پورے سفر کو مکمل فرماتے نہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جو کہ کربلا جہاں پر پورا منقض ہو رہا ہے وہاں پر امام حسین کا معاملہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو باقاعدہ طور کے اوپر ریکویسٹ بجواتے کہ آپ ان سے درخواست کرو فیلال جنگ کو روک دو ہم اللہ کی حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی انہوں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے کو تیار ہیں اور اس بات کا اعلان کرنے کو تیار ہے کہ دیکھو میں نے جتنا سفر کیا ہے جتنی تکالیف اٹھائی ہیں اپنے بچے قربان کر آ رہا ہوں اس کی وجہ وہی ہے کہ میری کے لیے ہے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے تو معلوم یہ چلا کہ امام حسین عالی مقام جو ہمیں سبق دینا چاہتے تھے وہ سبق یہ تھا کہ حق کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے اور باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے جیسے وہ شاہر کا شیئر بھی ہے کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں امام حسین نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ جب حق اور باطل کا مارکہ ہوگا تو اس وقت حق کے لیے جان کا نظران دینا پڑے تو دے دینا اس کی وجہ کیا ہے انیق صاحب وہ جو آپ نے آیت شروع میں پڑی تھی نا حق اور باطل کا التباز نہ کرو دیکھیں جب بھی حق اور باطل کے اندر التباز ہونے لگتا ہے ان میں آپس میں گڑمٹ ہونے لگتی ہے تو پھر شہید کو اپنے خون سے ایک لکیر کھنچنی پڑھتی اور شہید باطل ہے شہید جان تو دیتا ہے لیکن مقصد حیات بتا کر جاتا ہے اسی وجہ سے قرآن اس کو زندہ کہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قیامت تک اس کو رزق دیا جاتا ہے تو امام حسین نے حق اور باطل میں فیصلہ فرمایا اور اس بات کا اظہار کر دیا کہ مجھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت بات آپ نے فرمای کہ شہید اپنے خون سے لکیر کھینج دیتا ہے حق یہ باطل یہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول اقبال فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ حالات حاضرہ پہ ہم آئیں اور نہ چاہیے ہم سے غلطیاں کیا کیا ہو رہی ہیں حسینی مشن کیا ہے وہ ہم آپ سے جانیں گے لیکن اس سے قبل ایک بات اور ذہن میں آئی اس پر آپ ہمیں سمجھا دیجئے اس بات کو تین بیتیں درکار تھی ملون یزید کو عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر اور امام عالی مقام حضرت امام حسین کیوں چاہ رہا تھا وہ تین بیتیں یہ ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان کی زندگی کی انتہائی کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ سنت کے اوپر بینے نہیں عمل کریں ان سے زیادہ سنت پہ عمل کرنے والا صیرت پہ عمل کرنے والا وہ صحابہ اکرام میں مشہور تھے ان کی تارید اگر اس کو حاصل ہو جاتی تو گویا ایک سند جواز اس کو مل جاتی کہ بھئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تو اب یہ جناب عبداللہ بن زبیر وہ نہ صرف یہ کہ اپنی عقل فہم فکر اور شجاعت کے وجہ سے اور اشتداریوں کے وجہ سے بہنتہا معتبر اور بہت بڑا مقام رکھتے تھے اور اس کو یہ بھی ڈر تھا جیسا کہ ان کے والد نے اس کے والد نے ان کو بتا دیا تھا کہ دیکھو اس سے اشارہ رہنا وہ ان میں سے ہے کہ جو کسی بھی وقت تمہارے خلاف تلوار نکال سکتا ہے کیونکہ جو حمیت اور وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ تھا دینی حمیت اس کے وجہ سے یہ تھا کہ یہ اگر زیر ہو گئے تو پھر مجھے دوسری فکر نہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو اس کو مشورہ دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ یہ رسول کے نواسے ہیں ان کی عزت ان کا احترام اور وہ سب بے انتہا ہے ان سے ذرا نرمی کا اور اس کا برتاؤ کرنا اور کچھ زیادہ give and take کے اوپر رہنا تاکہ یہ رام رہے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ حضرات یہ حق کے معاملے میں سیسا پھلائیوی دیوار ہے یہاں باطل سے کمپرومائز کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے اور وہ حدیث کے جو اسنائے گفتگو میں آئی بھی ہے کہ حسین منی وانا من حسین میں حسین سے ہوں حسین مرسے تو جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی حق کے معاملے میں باطل سے کمپرومائز نہیں کیا کہ اس کے کچھ باتوں کو قبول کر لیا ہو تو امام حسین علیہ السلام بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے یہ حقیقت جو تھی نظر انداز کرتے گئے لہٰذا وہ چاہتا یہ تھا کہ ان تینوں سے کسی نہ کسی صورت سے بیعت لے چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے لیے حاکم مدینہ جو اس نے خط لکھا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ بیعت نہ تو بنیادی طور کے اوپر جو لیجٹی میسی ہوتی ہے جو سند جواز فراہم کرنا ہوتا ہے ہر دور میں آپ دیکھیں گے کہ اس پیسیم کے حکمران جو دین سے ڈیوییٹیڈ رہے انہوں نے اپنے ادگر کچھ علماء کچھ مفتی صاحبان کچھ محدثین کچھ ایسے لوگوں نام ہمیں مل جاتے ہیں جو انہوں نے اپنے ساتھ رکھے اور اس کے وجہ سے یہ اترا کہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو یہ غیر شریعی کام جائے وہ کیسے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ سند جواز فراہم کرنے کے لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین یہ لوگ اس کی بیعت کر لیں اب ادھر آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے وہاں بہت عام ایک اصول بیان کیا جاتا ہے لوگ اس پہ عمل بھی کرتے وہ یہ ہے کہ جب حالات سخت ہوں تو رخصتوں پہ عمل کر لو عظیمتوں کو چھوڑ دیں اللہ اکبر اب دیکھیں واقعہ کربلا میں دین کی جو مکمل اس کا حفاظت کی بات ہے تو امام حسین علیہ السلام پہ جو حالات گزرے ہیں اس میں وہ بہت آسانی سے رخصتوں پہ عمل کر سکتے تھے اور دنیا کوئی ان کے اوپر نام نہیں رکھتی حالات بھی آپ نے عمرے سے احرام کو اس لیے بدلا ہے اور حج کا احرام ترک کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر حرم کے اندر کوئی ایک خون کا چھٹا جہنا وہ نہیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع کیا امت یق جا رہے اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے نکلتے دو محرم کو قافلہ پہنچا ہے اور جو خیمے ہیں وہ فرات کے ہی کنارے لگائے گئے ہیں امام دیکھتے ہیں میں فرماتا یہاں خیمے کیوں لگائیں یہاں سے دور کرو کیونکہ یہاں سے جب جانور پانی پی سکتے ہیں تو اس پہ ہمارا قبضہ کے اصلاح سب کے لئے یہ پانی چاہے ہو حالانکہ وہ پانی ہی بات میں سب سے بڑا ہتھیار فرق مخالف کا ثابت ہوا اس کے علاوہ آپ دیکھ لئے کہ لمہ بل لمہ کوئی وہ ایسی نہیں ہے جس میں شریعت کے اوپر عمل نہ کیا گیا ہو اور کوئی حالت استرار ایسی نہیں ہمیں نظر آتی جس میں رخصت پہ عمل کیا گیا اور زیمت پہ عمل نہیں کیا نو تاریخ کی شب جس کا حوالہ مفتی صاحب نے بھی دیا آپ فرماتے ہیں کہ یہ شور شرابہ کیسا ہے تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مولا لڑنا چاہتا ہے یزید کا یہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو ایک رات کی محلت ہمیں دیتی یہ رات ہم عبادت خداوندی میں گزارنا چاہتے ہیں اور تاریخ کہتی ہے کہ تمام خیموں سے اس طرح سے تلاوت کلام پاک کی اور نمازوں کی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکیوں کے جھنوں کو اڑا دیا گیا ہو اور وہ آواز آتی صبح ہوتی میرے نانا نے کبھی جنگ کی ابتداء خود نہیں فرمائی بیٹھے لو پہلا تیر ابن ساتھ کی طرف سے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ گوار ہے نا پہلا تیر لشکر حسین کی طرف میں چلا اور پھر وہ دوپہر کا وقت جس میں نماز ادا کی گئی ہے کہ دو صحابیوں کو سامنے کھڑا کر دے اول تو یہ کہ آپ دیکھیں کتنی عظیم بات ہے کہ وہ صحابی جہیں وہ امام حسین علیہ السلام لشکر میں آواز رکھاتے ہیں السلاة السلاة تو امام ان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی تمہارا بھلا کرے تم نے نماز کو اس انگام میں یاد دلایا کہ جب چاروں طرف سے تیر چل پھر تم تیروں کو اس کر لشکر کو دیکھو اور ہم باجمات نماز ادا کریں ان میں وہ پھر باجمات نماز ادا ہوتی یہاں تک کہ ہم چلے جاتے ہیں یعنی اثر کا وقت کہ جب امام کے تین ہزار سے زیادہ زخم لگ چکے پتھر یہاں مارا گیجبین مبارک پر سخون کا فوارہ چھوٹا جب پشت فرس سے زمین پہ تشریف لائے تو قبیل بنی اسد سے آزان کی آواز آئیں وہ وہ وقت ہے کہ جہاں پہ امام علیہ السلام نے اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھ دیا اور پھر وہ جو سجدے میں سر رکھا اس کے بعد امام نے خود وہ سر نہیں اٹھایا سر جو ہے وہ کاٹنے والے نے دن سے جدہ کرنے والے نہیں اٹھایا اور اس میں پھر وہ امام کی دعا ہے بدعا نہیں دیتے کسی شہید کے موقع پہ نہیں ملتا کہ امام نے بدعا دی اور یہاں تک اپنے اس پہ بھی امام بدعا نہیں دیتے لئے فرماتے ہیں رزن میں قضائے لا معبود سوا کوئی معبود وفیت و بیہد وفی بیہد میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اے پردگار تو بھی اپنا وعدہ پورا کر چاہے وہ دین میں ملاوٹ کرنے والے اللہ سے شک کرنے والے کتنے ہی نا پسند کریں چنانچہ آج ہم دیتے ہیں اللہ تبارک تعالی کہ حکم سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام ان سب کے قربانیوں کی وجہ سے آج بھی دین باقی ہے اور دین کے خلاف جو لوگ آئے ان کا نام لینے والا کوئی باقی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بن کیا گیا اور دو محرم کی بات اور فرات کے کنارے ہی خیمیں لگے ہوئے ہیں لیکن پانی نہیں مل رہا تو پیاس ایسی تھی کہ آ آ گئی جاں ہونٹوں پر سابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زبا ہونٹوں پر وقت کے مکمل ہو رہا ہے پرگرام کا ہمارے مفتی صاحب ارشاد فرمائی کتنی اہم گفتگو یعنی جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے ہمارے کسی بڑی قربانی اللہ اکبر اور کیا انداز کیا رویہ اور راضی بر رضا کربلا ہمارے لئے قوت بننی چاہیے کیوں نہیں بن رہی حسینی مشن کہ تقاضے ہم سے کیا ہیں صیرت حسین علیہ السلام ہم سے کیا کیا تقاضے کرتی ہے آج کے مسلمان سے ہر دور کے مسلمان سے بلکہ ہر دور کے انسان سے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین جو صاحب فرماتے ہیں ایک عمومی رویہ یہ دیکھنے میں آیا ہے اور ہم سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم شعادت حسین پر ہم سب آنسو بہاتے ہیں سب روتے ہیں اور ہم یہاں تک کہتے ہیں تہتر ماں کوئی ہوتا تو وہ میں ہوتا جان دینے والا حسین فوج میں شامل ہوتا لیکن وقت کے یزید کے ہاتھ کیوں مضبوط کرتے ہیں دیکھیں انیک صاحب ایک بڑی بنیادی بات ہے وہ اقبال کا ایک اور شہر ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ زبانی جمع خرش کے اندر تو بڑی آسان ہوتی ہیں لیکن جب ان کی عملی تفسیر اور تصویر بننے کا وقت آتا تو بڑی مصیبت آ جاتی ہے اور جس طرح وہ آپ نے شیر پڑھا تھا شروع میں کہ یہ شاہدت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو اس کے جو تقاضے ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں ایک بڑی اہم بات جو سمجھ نے کیا وہ یہ ہے کہ آپ جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور جو سند نبی علیہ صلی اللہ نے آپ ہے نہیں عزمت حسین علیہ سلام ہم سب جان جی جی ہمارا روئی سب میں بالکل ادھر آ رہو اب امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی نے اپنی اس زندگی کو اللہ کی راہ میں پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ مجھے جو نبی نے سند دی تھی وہ سند پر میں پورا اترا ہوں آج ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا نبی علیہ سلام نے ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں دی کیا اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ذمہ کوئی کام نہیں لگایا کیا ہمیں اپنے کردار کو اپنے ماملات کو اپنے تمام شب و روز کو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں گزار اگر گزار ہے اور یقیناً گزار چاہیے کیونکہ قرآن و حدیث ہم سے یہ تقاضہ کر رہے ہیں کیونکہ ہر مومن کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنا سپاہی قرار دیا ہے اور ہر مومن کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے دین کا نمائندہ قرار دیا ہے تبی تو نبی علیہ سلام نے فرما تھا بلی غو انی ولو آیا کہ ایک آیت بھی تو آگے پہنچا تو اس پیغام جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں تو اب سب سے پہلی چیز امام حسین کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں اپنی شخصیت کو سٹینڈرڈ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا ہمیں وہ نہیں کرنا جو کہ عام لوگوں کا رویہ ہے کہ جہاں قوت کو دیکھا تو وہاں سر جھکا دیا بلکہ قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے خبردار ان کے آگے اپنی گردنے نہ جھکانا جن کے دلوں کو ہم نے اپنے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے آپ کو بھی پتہ نتائج کیا نکل لیں ہر ذی شعور شخص سمجھ سکتا کہ کہاں ایک طرف بہتر افراد اور کہاں ایک طرف پوری حکومت اور سارے کے ظالم اکھٹے ہوئے ہوئے اور آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے اس پورے آپ سینیریو کو ذہن میں رکھیں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لئے پیچھے احادیث موجود ہیں نبی علی صلی علی علی کی بشارات موجود ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود اظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے بھروسہ کرتے تو اللہ کی ذات پر اور سامنے رکھتے تو اللہ کے دین کا مشن اور اس کے بعد اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی جانوں کے نظرانے پیش کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن ہوگا اس کو پہلا کام کردار کی اصلاح کے ساتھ ظاہری اسباب سے نظر ہٹا کر اپنے عظیم مقصد کو سامنے رکھنا ہے اور وہ مقصد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا اللہ اور اس کے رسول کا دین اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ اور اشاعت اور حق اور باطل کا پیغام اس کو لوگوں کے درمیان واضح کرنا جب میں اور آپ اس انداز میں امام حسین کی تعلیمات سے سبق حاصل کریں تو آج کے کیونکہ ہمارا امام وہ حسین ہوگا اور حسین کا مشن رسول اللہ کا مشن ہے تو جب اللہ کی نصرت و مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اللہ میں آخرت کی کامیاب سبحان اللہ کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ محض گفتگو کی حق تک نہ رہے دین انسان کا ایک کردار اور خاص طور پر مسلمان کا ایک کردار دیکھنا چاہتا ہے ارشاد اس میں ہم ابتدان تو یہ کہیں گے کہ مختلف مذہب اور فرقوں کی تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہی بات کے شخصیات آگیا جاتی ہیں اور تعلیمات پیچھے بری سخیر کی ایک بہت بڑے عالم تھے اللہ مالی نقوی صاحب نقن صاحب قبل معروف وہ فرماتے تھے کہ قوم کو یزید کا خنجر تو یاد رہا حسین کا سجدہ یاد نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جو آپ نے سوال ابتدان اٹھایا تھا مفتی صاحب نے اس کا بڑے تفصیل سے جواب دیا بات یہ ہے کہ ہم ہمارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان وہ واقع کربلا کی تفصیل تو جانتے ہیں اس تاریخ کو یہ ہوا اس کو یہ ہوا فلان شہید کی عمر کیا تھی فلان نے شہید ہوتے وقت زخمی ہونے کے بعد کیا کہا تھا یہ ساری ڈیٹیلز جانتے ہیں حسینیت نہیں جانتے جس پہ چودہ سو سال میں سب سے کم توجہ دی گئی ہے وہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ حسین کو بہت یاد کیا گیا حسینیت کو اس کے مقابلے میں دس فیصد بھی نہیں پتہ لوگ ہوسینیت کیا وہ مشن کیا جس کے لئے حسین نہیں ہماری قوم جو ہے وہ مثلا وہ یہ نہیں جانتی کہ احترام اور اعتراف عظمت اپنی جگہ کے اوپر اصل جو احترام اور اعتراف عظمت ہے وہ اطاعت میں وہ اتبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کا نام سن کے ہزار دفعے سن کے ہزار دفعے درود بھیجیں ہزار دفعے ان کے اس کے نام سن کے ہم کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں یہ کریں وہ سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں جو لیکن مطلوب نہیں مطلوب شریعت جو اتباع اور عطاعت میں سن امام حسین علیہ السلام یا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک کہنا چاہیے ایک ایسی گفتگو ہے جس کا کوئی حاصل نہیں اصل چیز یہ ہے کہ حسین کے ساتھ جو حسینیت ہے اس کو سمجھا جائے اور حسینیت کو اپنا حرز جہاں بنا کر اپنے کردار میں ڈھالا جائے سبحان اللہ نون اشیوز کو اشیوز نہیں بنانا چاہیے اللہ اشیو جو وہ حسینیت اور یزیدیت نماز یا ہاتھ بان کے پڑی جائے یا ہاتھ بان کے پڑی جائے یا ہاتھ کھول کر پڑی جائے نماز پڑی جائے نماز پڑی جائے اللہ تک پہنچ رہے کے بہت سارے راستے ہیں کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ میرا راستہ درست ہے ان کا راستہ غلط ہے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں مکہ سے مدینے سے جو لوگ ساتھ چلے ہیں امام حسین السلام کے بیچ میں لوگ آکے امام سے ملتے رہے ہیں جہاں اہم روز آشور بھی لوگ شامل ہوئے ہیں کوئی تاریخ کوئی مقتل کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کبھی یہ سوال کیا ہو کہ تم اہل بیعت کو کتنا مانتے ہو صحابہ کو کتنا مانتے ہو کس کو ترجی دیتے ہو اور کس کو کرتے ہو کوئی سوال کبھی آپ نے نہیں کیا جس نے کہا کہ میں دین کی زینب سلام اللہ علیہ کا بھی ہے خواتین سے مخاطبت ہونی چاہیے نا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار اللہ اکبر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ فرما رہی ہے کہ یزید تجھے حکومت نہیں ملی تجھے محلت ملی ہے ہماری خواتین کو پیغام کیا دیں گے آپ دیکھیں انیق صاحب خواتین کے ساتھ حضرات بھی توجہ کر لیں کہ امام حسین نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی دین کے معاملے میں دین کی فہم اور حراس رکھتی تھی تو اگر ہماری مائے بہنیں اپنے اس کردار کو ادا کریں تو ہمیں یہ بات تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اس مسئلے کو جو آگے تک زندہ رکھا ہے وہ انہی خواتین نے رکھا ہے اور انہوں نے ہی جا کر جگہ جگہ لوگوں کو آگا کیا کہ یہ یہ معاملات ہوئے ہیں اور ہمیں اس کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے اور اس مشن کے اوپر قائم رہنا چاہیے جو امام حسین کا مشن ہے تو ہماری خواتین کو اپنے آپ کو علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے ایڈوکیٹ بھی کرنا پڑے گا اور اس فکر کو سمجھ نہ پڑے گا جو قرآن اور حدیث کی اصل فکر ہے انشاءاللہ اس کے بعد وہ اپنی نسل کو قابل بنا سکیں گی اور اس کی ایسی تربیت کر سکیں گی کہ ہمارے گھروں میں بھی حسین مشن والے بچے پیدا ہو سکیں گے اور انشاءاللہ جو اپنی جانوں کو اللہ کے دین پر قربان کریں گے اور اس کا حجر یقینا ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گھر کا ماحول اور ذکر ہو ذکر حسین ہوتا رہے گا قیامت تک ہوتا رہے گا لیکن اس کال خیر میں ہمیں بھی شریک ہونا ہے تو خواتین کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں وہ نسلیں پیدا ہوں کہ جو حسین مشن کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں یہ حق و باطل یہ رہے گا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چلاغ مصطفوی سے شرار بول حبی اقبال فرماتے ہیں خواتین ازرات بہت ہمارے آج کے پروگرام کا مفتی عمران صاحب ڈاکٹر موسی نقوی صاحب بڑا ممنون آپ دونوں حضرات کا ہمارے علم مقاب اندور فرمایا خواتین ازرات بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مفتی صاحب نے فرقان کی بات فرمائی کہ حق اور باطل میں کبھی کبھی مماثلت نہیں ہو سکتی کبھی گڑمڈ نہیں ہوا جا سکتا لا تلبیس الحق بال باطل قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے حق باطل کو گڑڑ نہ کرو اس کو خلط ملت نہ کرو ملاو نہیں الگ الگ جیسے ہم نے ارز کیا تھا کہ حق حسین علیہ السلام اور حق ایک ساتھ ہیں اور باطل یزید اور بطل یہ ایک ساتھ کبھی نہیں ملائے جا سکتا حق باطل کا وہی مارکہ اہد قدیم گرم دنیا میں باانداز جدید آج بھی ہے فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسین باقی کربلا آج بھی ہے فوج یزید آج بھی اپنے مذہبان علی قیمت کو اجازت کریں موسیقی موسیقی